سلمان خان اور شارک خان اس مہینے ٹائگر تھری کی شوٹنگ شروع کریں گے سلمان اور شارک اس وقت اپنے اپنے ہوم پروڈکشن کی شوٹنگ میں مصروف ہیں دبنگ خان کو حال ہی میں فلم سٹی میں اپنی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کی شوٹنگ کے لیے دیکھا گیا تھا اور شارک خان ایٹلی کی فلم کے لیے چینئی میں ہے جس کی شوٹنگ وہ اس مہینے کے آخر تک جاری رکھیں گے اس کے بعد وہ ممبئی واپس جائیں گے اور ٹائگر تھری کی شوٹنگ کریں گے لیکن اس فلم میں شارک خان راہ افسر کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے شارک خان ٹائگر تھری میں اپنی کامیابی کے لیے تیار ہیں پتھان کی طرح شارک خان کو بھی سلمان خان کے ساتھ ٹائگر تھری میں تقریباً دس دن تک شوٹنگ کرنی ہے آپ کو بتا دیں کہ ٹائگر تھری سلمان خان کی ٹائگر سیریز کی تیسری فلم ہے ٹائگر اور ٹائگر زندہ ہے نے بوکس آفیس پر شاندار بزنس کیا تھا اب فینس کو ٹائگر تھری کا بے سبری سے انتظار ہے سلمان خان نے کچھ دن پہلے فلم سے جڑا ایک ٹیزر شیئر کیا تھا جس میں انہوں نے فلم کی ریلیز ڈیٹ کے بارے میں آگاہ کیا تھا کہ یہ فلم دوہزار تئیس کو عید کے موقع پر ریلیز کی جائے گی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ان دنوں شارو خان ایک طرف فلم ایٹلی کی شوٹنگ میں بیزی ہیں تو دوسری طرف سلمان خان بھی کسی کا بھائی کسی کی جان کی شوٹنگ کمپلیٹ کرنے والے ہیں خبروں کے مطابق شارو خان ممبئی میں سلمان خان کو جوائن کریں گے اور شارو خان ایک راہ افسر کے کردار میں دکھائی دیں گے آپ کو کیسا لگے گا ان دونوں ستاروں کو ایک ساتھ دیکھ کر اپنی رائے ہمیں کومنٹ میں بتائیے اور ایسی اپ ڈیٹ نیوز کے لیے ہسٹوریکل ٹائم کو سبسکرائب کیجئے موسیقی